لوینا نے کہا کہ اس نے ڈیئر جو اپنا پورا نہیں کیا تو اسے کیوں بنایا پھر میں نے کہا میں کس طرح سمجھا ہوں اس کو ہی مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی میں اس کو کس طرح سمجھا ہوں کہ جو پارٹی تھی وہی ہمارا ڈیئر تھا تو خیر پھر میرے وہ ذہن میں بات تھی پھر مجھے دو تین لڑکیوں نے خوب بھڑکایا بھی ان لڑکیوں نے وہ تو بتا دو سدرا نے سپیشل کہا کہ چھوڑنا نہیں یار لوینا کو آج میں نے کہا تم بے فکر ہو جا میں چھوڑوں گی نہیں اس نے میری بات نہیں سنی نا غلط انجام مجھ پر لگا رہی ہے پھر میں بیٹھی رہی بیٹھی رہی مجھے غصہ تو آ رہا تھا پھر جب مجھے موقع ملا تو پھر میں نے بات چھیڑی اس نے کہا کس نے ڈیئر نہیں کیا وہ میں نے نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ڈیئر رنگ ہے ہم ڈیئر رنگ نہیں ہے یہ ڈیئر رنگ تھی تو آج آپ ون کر کے آپ پرنسس بن جاتی کیا مسئلہ تھا ہاری تو تم بھی یوں جاست شاید آم شایر رہے مو توڑوں گی میں باقے ہات لگا ہات میں نے ہات لگا ہات تمہاری ڈیئر رنگ لگے کیا کہ میں نے ہات لگایا آجا 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 ہماری ہاتھ پر ڈیئر رنگ لگے کیا میں ہاتھ ہوں جیسے چھپو آجاست شاید آم بس بوس ہو گئی ہے عجیب تمہارے تو مکر نے بنایا ہوئے ہر روز جاست شاید آم جاست شاید آم لیکن باکسنگ میں کیا ہوا تھا باکسنگ میں تم کیوں برابر ہو گیا تم گر کیسے گئی اس سے میں سلپ ہوئی تھی سلپ تو نہیں وہ پنچ پڑھا تھا وہ تو ہم نے دیکھا ہے وہ نہیں پنچ پڑھا ہے اچھا وہ پنچ ایسا پڑھا تھا کہ جو ہمارا سنسر بڑھ ہے اس نے اسے روک دیا کہ اس کو آپ اس طرح لگائیں کہ لگے نہیں کی زور سے لگا وہ تو پنچ پڑھا ہوئی جب نیدہ اور تالمیہ کا فائنل ہوا تھا اس سے پہلے نیدہ اور تالمیہ ساتھ تھے تم چھو پڑھ گئے میں سب سے میں ایک بات بولوں ایک چی بڑھا ہے میں باکسنگ کی تالمیہ کو لاکے تالمیہ کو کہہ بھی رہی تھی تالمیہ تو انس کے ساتھ مل جا چپ چا ہم نیدہ کے ساتھ فائٹنگ کر لیکن نیدہ کو ہرا دیتو انس سے ہارنا تو تالمیہ کیا بولتی ہے یا تو چھوڑ دے میں کر لوں گی اب وہ نیدہ کی باتوں میں آگئی خیر اگر آپ نیدہ اور ان دونوں کا کرتے ہیں نیدہ ہار جاتی ہے نہیں وہ تو خیر چل ایک لڑکی ایک لڑکا ہو جاتے ہیں وہ لڑکی آگئے جب وہ ہار جاتے ہیں آپ کا ایک چیلنج ہوا تھا جو ملیٹری چیلنج تھا چھوڑ دے میں کچھ چیزیں بھی ہوئیتیں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوئیتیں جو دیکھنے کے بعد آپ لوگ ہل گئیتے ہیں کس کو سب سےہتا چوٹے آئیتی چوٹے ہیں مجھے پی بالکل نہیں آئیتا موکے فائر میں کہاں سے سب سے بھی آتا ہے انس نے بڑی پرسنل اور بڑی ہی ایسی باتیں کیتے ہیں جس کو سن کے سب حیران ہو گئے تھے تالویہ نے بات میں جاتے بھی کچھ بولا تو نہیں تھا اینٹی بچوں کو دلی آتی اپنے پپو اور گردو کو گھر پر چھوڑ آئی ہیں آپ یہ اینک والے جن میں بل پتوڑی یہ جھاڑو بھول آئی ہیں اپنی ایسی میرے گھر میں مطلب ماسی ہے جو آتی ہے کام کرنے والی ایک بات ہے اس لیوینگ آن دی ایج کے بعد جو ہے لوگوں کا انٹرسٹ لیول اتنا بڑھ گیا شو میں ہر بات کو ڈسکس کرنے پہ کہ جو فیس بک گروپ ہے لیوینگ آن دی ایج کا وہ کسی بھی پاکستانی ٹیلی ویژن شو کا سب سے بڑا فیس بک گروپ ہے اور اس سے زیادہ انٹریکٹیو اور اس سے بڑا فیس بک گروپ کوئی اور نہیں ہے تو جتنے لوگ بھی ٹائم نکالتے ہیں کریٹسائز کرنے کے لیے بھی جو بھی کرنے کے لیے بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ اتنا ٹائم نکال کے آتے ہیں آپ جو کریٹسائز کریں یا آپ تعریف کریں میں تو آپ کی ہر چیز ایکسپٹ کرتا ہوں کیونکہ اتنا ٹائم اگر آج کے دور میں آپ نکالتے ہیں کسی بھی ٹی وی شو کے لیے تو بہت بڑی بات ہے لیکن وہاں پر کچھ چیزیں ایسی بھی بازفہ لکھ دی جاتی ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی تم لوگوں پتا ہوگا کہ جب بھی کوئی شوٹ ہوتی ہے ایک چیز تو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے ایسی ویڈیو کلپس اپلوڈ کر دیں کہ جب بھی میں تم لوگوں نے دیکھا کہ آڈیشن میں بھی جہاں کھڑا ہوتا ہوں یا جہاں بھی ہوتا ہوں لوگ موبائل سے ویڈیو کلپ بنا رہے ہوتے ہیں ہوتا ہے ایسا تو اگر چاہوں روکنا تو میں رکوا سکتا ہوں لیکن کچھ ایسی ویڈیو کلپس ہیں جو اپلوڈ وہاں پر لوگوں نے کی اور کہا جی یہ تو سکرپٹڈ شو ہوتا ہے میں ہر ایک کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی شو شروع ہوتا ہے کہ دیکھیں جی یہ شو ہم اس طرح کا کر رہے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ اس شو کو کافی کر رہے ہیں اس شو کو کافی کر رہے ہیں لیکن کچھ انٹرنیشنل سٹینڈرز ہوتے ہیں آپ کافی رائٹ لے کے کچھ چیزیں بناتے ہیں تو وہ ایک الگ ایشوز ہیں لیکن کچھ چیزیں جو لوگوں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کہیں پر بریفنگ دینے میں اور سکرپٹڈ کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے سکرپٹ یہ ہوتا ہے کہ اب میں اس کو بولوں بھائی میں تمہیں آکے تھپڑا ماروں گا ساری زندگی لئے پیسے تو نہیں دوں گا نا تجھے بھائی میں کہ وہاں پر آکے ماروں یہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں تو ان سے دوستی ہو جاتی ہیں جیسے تم لوگوں سے میری ہو گئی ہے اور جب تک کوئی اتنا کلوز نہیں ہوتا تو میں کسی سے اتنا فریلی بات نہیں کرتا لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کو بھی پیسے ملے ہوئے پٹنے کے اور مومن کو جو اس نے چماٹ ماری مطلب کوئی اتنی بیزتی کیوں لے گا مجھے تو اوڈیشن کے بولے کہ امیر کو امیر کو اوڈیشن کے پیسے ملے ہیں بھائی مجھے ایک لڑکے نے بھائی آپ کو کسنے پیسے ملے ہیں سا سا بہتاؤں میرے پاس ثبوت ہیں میرے پاس بھی ہے تھا میرے پاس آپ کے پاس ثبوت ہیں مجھے دو جلدی تو پیسے ملیں گے مجھے اگر میرے ہیں تو ایک لڑکی ہے میں فیس بک پہ ہوتی ہے اس کی پکچر بھی میں نے اپلوڈ کی بھی ہے اس کا آئی ڈی بھی ہے میرے پاس اس کو تو میں دیکھ لوں گی لیکن اس نے بڑا اس بات پر ابجکشن تھا اس کو کہ انس اور ہماری ہے کہ تو پہلے سے شادی ہوئی بھی ہے اور پہلے سے پہلے سے پہلے سے نیونگ آگیا ہے ان کو تو پیسے ملتے ہیں تو اس کو مجھے میسیج بھی آیا تھا کہ تمہیں کتنے پیسے ملیں تو میں نے کہا اچھا کتنے ملیں اس نے ایک لنک منا کے اس نے ہماری ساری پکس اپلوڈ کیا ہماری ویڈنگ پکس اچھا ہے نا جیسے اور سیبیٹیز کے ہوتے ہیں تم لوگ اب سیبیٹیز بن گئے ہو ہمارے پکس لگائیں گے ہماری اور لب کی بھی سے پکس لگائیں گے کہ یہ تو پہلے سے موڈل ہے اس شو کے بعد ایسا نہیں ہے ہمیں بہت کام کی اپرز آئی ہیں اتنی آئی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمیں ایسے کام بھی نہیں تو لب کیا پہلے سے موڈلنگ نہیں کر سکتی پہلے سے کوئی موڈل کا آنا منا ہے میں شروع سے موڈلنگ میں تھی میں شروع سے موڈلنگ میں تھی میں شروع نہیں آسکتی ہے میرے شو میں آنے کی ایک ہی لیمٹ ہے اور وہ لیمٹ یہ ہے کہ آپ سولہ سال کی عمر سے اوپر ہوں چاہے آپ ساٹھ سال کے ہوں یا ستر سال کے ہوں گھر سے اجازت ہوں دنیا کے آپ کسی بھی حصے میں رہتے ہیں آپ اپنی ویڈیو پروفائل بنائیں ایک منٹ کی جس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ اس شو میں کیوں آنا چاہتے ہیں ویڈیو پروفائل وکارزکایٹ ہاتپلڈ ڈاٹ کام پہ بھیج دیں تو آپ کو ہم لوگ اگر آپ اس قابل ہوں گے تو سیلیکشن کرائیٹ ایریہ میرے اپنے وہ میں کسی پہ چھوڑتا نہیں ہوں اچھا ایک چیز ہمارے کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نہیں جتنے کے جتنے کنٹیسٹنیس شو میں آئے تھے اگر کبھی بھی کوئی یہ پروف کر دے گا کہ لیونگ آن دی اچ کسی بھی طرح کسی بھی انداز میں فیک ہے تو ہم یہ شو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے لیکن پروف سولٹ لائیں فیس بک کا گروپ ہے وہاں جائیں اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں اب نیکس جو آڈیشنز ہوں گے وہ فیس بک کے اس گروپ پہ ہوں گے جو بھی آڈیشن اپنے دے گا وہ فیس بک جو گروپ ہے میکسیمم آڈیشنز وہاں گے دنیا بھر میں لوگ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ فیس بک کا گروپ ہے جس پہ آٹھ مو ہزار سے زیادہ میمبرز ہیں ایک بڑا مجھے کا کیس ہے ہنہ جمال جو ابودھبی سے یہاں آئی تھی چپ رہی پورے ٹائم اور دانس کرتے ہوئے بیچاری کی حالت سب سے تک خراب دی اور وہ وہ تھی جو ایڈمن ہے اس گروپ کی وہ صرف دیکھنے آئی تھی یہ ریل ہوتا ہے یا فیک ہوتا ہے میں نہیں چاہتا ابودھبی تمہیں ایسی بھیجوں ایسے تو میں بھی نہیں جاؤں گی ایتنا خرچہ کر کے میں بھی آئی ہوں پندرہ سیکنڈ تک آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سنو تیرے نال پیار کو گیا سٹا دل پہ کرار ہو 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 گیا لیوینگ آن دی اتسک آپ لوگوں فائدہ کیا کیا ہوا اور کیا کیا نقصان ہوا وہ بتاؤ نقصان تو یہ ہوا کیونکہ کچھ لوگوں نے بڑا ایشو بنایا کہ پہلے سے افیر چل رہا تھا ان کا بڑی غلط غلط لوگوں نے گندی باتیں بکھی ہیں یہ نقصان تو یہ ہوا کیونکہ کچھ لوگوں نے بڑا ایشو بنایا کہ پہلے سے افیرز تھا یہ تھا افیر چل رہا تھا ان کا بڑی غلط غلط لوگوں نے گندی باتیں بکھی ہیں